اعوذ باللہ من الشویطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جنات کے حوالے سے سنسنی خیص اور حیرت انگیز معلومات میں نے آپ کو پارٹ ون میں دی جنات کے کل گیارہ گروپس ہوتے ہیں پانچ گروپس کا ذکر میں پارٹ ون میں کر چکی ہوں آج کے پارٹ ٹو کے اندر باقی گروپس کا ذکر کروں گی جنات کا چھٹا گروپ کونسا ہوتا ہے اس گروپ کے جن چھائتین کسی شخص پر اگر مسلط ہو جائیں تو مریض انگارے کھاتا ہے اور شولے نگلتا ہے ان جنات کے عامل آگ میں گھز جاتے ہیں اور آگ سے کھیلتے ہیں اور صحیح سلامت نکل بھی آتے ہیں یہ جن اگر کسی مرد یا عورت پر مسلط ہو جائیں تو اسے سخت دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں ایسے مریض چوپس گھنٹے بھی غسل کریں تب بھی ان کا جسم آگ کی طرح چلتا رہتا ہے جنوں کا ساتھوہ گروپ یہ کونسا ہوتا ہے اس گروپ کے جن شیطین اکثر جنگلوں باغوں کھیتوں درختوں اور چھاڑیوں پر بسیرہ کرتے ہیں اس گروپ کے جن مختلف شکلوں صورتوں میں بھی دکھائی دیتے ہیں ان میں بہت بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور بہت بہت بڑے اور بھیانک شکل و صورت کی ہوتے ہیں رنگ برنگ کی سرخ زرد اور سبس وردیوں میں ملبوس رہتے ہیں جو لوگ جنگل میں درخت کارتے ہیں وہ لوگ بہت تفاہ اس قسم کے جن اور شیعتین کے آسیب میں بھی آ جاتے ہیں جنوں کا آٹھوں گروپ یہ جنات اور شیعتین کا گروپ جو جمعان مردوں لڑکوں اور عورتوں خاص طور پر خوبصورت کماری نوجوان لڑکیوں پر مسلط ہو جاتا ہے اس گروپ کے متاثرہ مریض مرد اور عورت کا علاج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس گروپ کے جنات اور شیعتین سے ہر ایک کو محفوظ رکھے آمین سم آمین جنات کا نوہ گروپ کونسا ہوتا ہے اس گروپ میں شامل جنات اور شیعتین انسانوں پر مسلط ہو کر انہیں بیمار کر دیتے ہیں اور انسانوں کا خون چوستے رہتے ہیں اور یہی ظلم ہیوانات پر بھی کیا جاتا ہے یہ اس پر بھی مسلط ہو جاتے ہیں اکثر دودھ دینے والی گائے پھینس اور بکریاں بھیڑ ان کے اپنے تسلط ہو جاتا ہے اس قسم کے جن شیعتین کے آمل بھی اکثر لوگوں کے مال ومیشیوں پر انہیں مسلط کر دیتے ہیں اس صورت میں جانوروں کے بچے مرنا شروع ہو جاتے ہیں دودھ اور مکھن میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے انہی شیعتین کا ہاتھ ہوتا ہے جنوں کا دسوہ گروپ اس گروپ میں شامل جن شیعتین بتوں اور موردیوں میں خس کر لوگوں میں بت پرستے کی مشرکانہ رسم اور رواج کا موجب پنتے ہیں اس قسم کے جن شیعتین طرح طرح کے فریب سے اپنے پجاریوں کو اپنی پرستش میں فسائے بھی رکھتے ہیں ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب کبھی ان کے پجاری ان کو چوکی بھننے یا سلام سجدے کے روزانہ فرائز ادا کرنے میں کتاہی کرتے ہیں تو یہ جن ان پر اور ان کے گھر والوں پر مسلط ہو جاتے ہیں انہیں ستاتے ہیں تکلیف دیتے ہیں اور دکھ بھی پہنچاتے ہیں بات تو چڑھاوے طلب بھی کرتے ہیں اور قربانیاں بھی مانگتے ہیں اس کی مثال کلکتہ کی کالی دیوی ہے جو اس معاملے میں بہت مشہور چلی آ رہی ہے یہ جڑیل دیوی اپنی پجاریوں سے انسانوں کی قربانی طلب کرتی رہی ہے اس کے خوفناک اور ڈراؤنی سیاہ صورت جس کے گلے میں انسانی کھپڑیوں کی بڑی مالا پڑی ہوئی ہے آج تک اس کے شیطانی ظلم و ستم کی شہدت دے رہی ہے جنوں کا گیاروہ اور آخری گروپ کونسا ہوتا ہے اس گروپ میں وہ جنات اور شیعتین شامل ہیں جو کاہنوں ساہروں جادوگروں اور صفلی آملوں کے پاس خبریں لاتے ہیں یا اپنے آملوں کے دم سے تاویز کنڈے جھاڑ پھوک اور ٹونے کر کے ان کی امداد کرتے رہتے ہیں اور انہی کے دم سے صفلی آمل اور کالے علم کی دکان گرم رہتی ہے ہر قسم کی صفلی آمل اپنے خبیص موقعوں کی طرح پلید رہنے اور طیب ارواز سے بچنے کی خاطر اپنے اٹھکٹ کوبر اور گندگی کا ایسار کرتے ہیں